دماغ ہمارے سریر کا سب سے مہتو پورنا حصہ ہے جو پورے سریر کے فنکسن کو کنٹرول میں رکھتا ہے اگر دماغ کا سہی طرح سے خیال نہ رکھا جائے تو ویکتی پوری طرح سے بیمار پڑھ سکتا ہے دماغ کا استعمال کے ہر موڑ پر ہر پہلو پر ہوتا ہے اور اس لیے دماغ کا سہی طرح سے خیال رکھنا بہت جروری ہوتا ہے لیکن ہماری روز مرہ کی کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی دماغ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتی ہے یہاں جانیے ایسے کون سے کام ہے جنہیں کرنے سے پرہیچ کرنا چاہیے تاکہ دماغ کی صحت درست رہ سکے پوری نینلا نیلا پریاب تنیند کی کمی صحت کو کئی طرح سے نقصان پہنچاتی ہے پوری نینلا نیلا جائے تو یاد داست کمجور ہونے کے شمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے پروبلم سولونگ کی جھمتہ پر اثر پڑتا ہے اور دماغ کو تلناتمک ادھیان کرنے میں دکت آتی ہے اس لیے روزانہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی لین لینا جروری ہے نقراتمک سوچنا اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو تھوڑی سی بھی اثرہستہ محسوس ہونے پر نقراتمک سوچنے لگتے ہیں تو آپ جانے انجانے اپنے دماغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسٹریٹ انجانٹی اور نیگیٹیو سوچنا دماغ کو ڈیمیز کرتا ہے آپ کو اپنے دماغ کی سہت کو درست رکھنے کے لیے سکراتمک سوچنا جروری ہے جرورت سے زیادہ جنگ فوٹ کھانا جنگ فوٹ کھاتے رہنے سے صرف شریر کا وزن ہی نہیں پرہاویت ہوتا بلکہ دماغی سکتی پر بھی اثر پڑتا ہے جنگ فوٹ کا جرورت سے زیادہ سیون منٹل ہیلتھ اور یاد داست کو پرہاویت کرتا ہے وہی جنگ فوٹ کھاتے رہنے سے صحت خراب ہوتی ہے اور صحت خراب ہونے پر دماغی صحت پر اثر پڑتا ہے ہمیشہ اکیلے رہنا بہت پار ویکتی چاہتا ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ کرے اور صرف اکیلے ہی رہے لیکن ہر سمیں اکیلے رہنے کا نکاراتمک پر بھاؤ تیماغ پر پڑ سکتا ہے ہمیشہ اکیلے رہنے پر ویکتی خود سے ہی ہر سمیں بات کرتا رہتا ہے دکھی ہو سکتا ہے انجائیٹی محسوس کر سکتا ہے اسے ڈپریشن ہو سکتا ہے اور دماغ سے جڑی ان یا دکتیں بھی اسے گھیے سکتی ہے تیج آواز میں گانے سننا گانے سنتے وقت ہم اکثر اتنا کھو جاتے ہیں کہ اب آواز جروت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کانوں پر ہیڈ فون لگا کر ایک دم تیج آواز میں گانے سننا